خبروں میں آگے بڑھیں گے جائپور میں ایک بار پھر سے کالج کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے اسس جی پارک کالج کے مل کے ذریعے یہ دھمکی ملی ہے دھمکی دینے والے سکس نے خود کے سنگٹن کا نام کی اینار گروپ بتایا ہے آروپی نے یہ بتایا کہ دلی میں مئن میں سکول میں اٹیک ہوئے تھے وہ بھی کی اینار گروپ نے کروایا تھا اس کی سوچنا کے بعد بم نیرو تک دستا سمیت تمام پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور کالج کو خالی کروا دیا ہے بولیس کی طرف سے جانچ بھی کی جارہے ہیں تو کنار گروپ کی طرف سے یہ کالج کو میل کے جاریے یہ دھمکی ملی ہے سارے گھنٹے پہلے پاری کالج کے پساسن دوارہ سوچنا دی گئی کہ ان کی کالج میں کوئی بام ہونے کی سوچنا دی گئی اس پر اس کو پورے پریشت کو خالی کروایا ہے اور جو اگزام ہونے سے وہ اگزام کانڈکٹ ہو گئے ہیں اور ایٹی آت کے طور پر جو اس کی فرسکنگ اور چیکنگ اس کی بڈی ایسٹین ہے اور ایمبولینس ہے فائر برگیڈ ہے اور ایٹی ایسٹ کی ٹیم ہے سبھی تمام پہ دوارہ اس کی فرسکنگ اور چیکنگ کرائی جا رہی ہے اور ایٹی آت کے طور پر سبھی لوگوں کو سرکتے استانوں پر اسے مین بیلڈنگ سے پاہ کر دیا گیا ہے ہاں اس پر رات کو میل آیا ہے تو اس قبر پر بھی ہمارے سہیوگی لگاتار کلدیپ سینی بنے ہوئے ہیں کلدیپ جس طریقے سے سجی پارے کالیج کو یہ دھمکھی ملی ہے میل کے ذریعے اس پورے معاملے میں ابھی تک کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے اور پولیس کا اس پر کیا کہنا ہے کلدیپ دیکھیں یہ پہلا باقی ہے ہمیں جب رازانی جاپر کے اندر اسکل کے دھمکیا اکثر اسکل کالیجز کو ملتے ہوئی ہے یہ بات بھوننے والی چیزیں کی ایک مہینے پہلے بھی رازانی جاپر کے اندر اسکلوں کو جو کانڈنڈ اسکل کہے جاتے ہیں ان کو بھی اسے دھمکی برا میرے ملاتا ہے اس کے چل سے اس نے کو بند کیا گیا تھا حالانکہ یہ دوسری گھٹنا ہے ایک ہی مہینے کے بھیتر کیونکہ چناو کے بیچ پہ اس طرح کی گھٹنا کرن ہوئے اس پر سرکار نے کو دھیان نہیں دیا اور اب جیسے چناو ختم ہوئے اس کے ایک مہینے بعد ہی یہ دوسرا میں ایک ہے 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 کالیج میں جب میل ملا تو اس میں کالیج پرشاشت وہاں پر موجود تھا سکول وہاں پر موجود تھے کئی سٹیڈن سے اگزاب ہونے تھے کئی پرکٹیکلز ہونے تھے تو یہ تمام جو کالیج جنسریہ کی عمدی میں چل رہا تھا لیکن جیسے ہی اس پر کی سوچنا بھی جہاں کالیج پرشاشن کے ہاتھ پر پھل گئے انہاں آنان فارم نے کالیج کو کھالی کر آیا اور اس سٹیڈنس کو صرف اس بات کی خبر دی گئی کہ کالیج میں کوئی کام ہے کوئی امرجنسی میٹنگ بلائی گئی گا اس سٹیڈنس کو سردی کو با نکالا لیکن جیسے جیسے پولیس کی آواز آئی بڑی برگ سکوائید اور بم میں بستہ وہاں پر پہنچے لگا لوگوں نے اس بات سے بھاپ لیا کہ یہاں پر کوئی بھلا گھٹنا کرم کی اندیشن کے چلتے یہاں پر پرشاشن میں دکھ دے جائے پلدیم کی ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو کئی انار گروپ دھمکی دے رہا ہے اور وہ ادھارن بھی دے رہا ہے کہ دلی میں آج جو دھمکی ملی تھی یا جو گھٹنا کرم ہوا تھا اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی ہاں تھا تو سوال یہ ہے کہ یہ کئی انار گروپ کالجز کو ایک طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے اسکول میں اسکول کو نشانہ بنا رہا ہے اس دھمکی کے ذریعے کیا یہ سندیش ہے یا ایک طریقے سے یہ کہیں کہ سرکار کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ابیوستہ پیدا کرنا جانتے ہیں اور ہم نے ایسا کیا بھی ہے یہ کہیں کہیں پلیس کی ایک لاپروائی کا نتیزہ ہے کہ جب ایک مہنے پہلے آپ کو اس پر کچھ کچھ مل رہے ہیں میل مل رہے ہیں تو کم سے کم یہ معلوم کیا جائے کہ یہ آخرکار جسرکی کے گروپ شکریہ ہو رہے ہیں راجستان میں وہ گروپوں کی میلنگ کال کر رہا ہے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ پرشاشن کی آرسے پلیس کی آرسے اس پر اور کو جھاں نہیں دیا گیا میں نے پہلے کا باکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد جہاں میل ملا میل میں سے پیئے نہیں ملا کہ ہم کالیج کو بند سوال دے گئے ان کے طرف یہ بھی کہا گیا کہ کالیج کے اندر ایک رائیفل لے کر ان کا ایک آدمی ہے جو کالیج کے اندر گھوند رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے بیگ میں ایک بند رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کالیج کو اڑھائے جائے تو اس طریقے کے کھلی چٹا ہوئے اور اس طریقے کے دھامک جب میل سے ملتا ہے علیکہ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ میل کسی کی اینار گروپ کا ہے یا پھر کسی نے مزا کے طور پر یہ کہا ہے کیونکہ اکثر دیکھتا ہے کہ چاہی طرح کی یہ سیکھ میل سے بھی مجھے سے ملتا ہے نہیں کلدیب اگر کی اینار گروپ کی طرف سے اس طرح کی دھمکی مل رہی ہے بقاعدہ کہ ہم آپ کے کالیج میں ہمارا آدمی رائیفل لے کے گھوم رہا ہے اور ہم کسی بھی وقت گھٹنا کو انجام سے دے سکتے ہیں تو اس کے پیچھے اگر کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے چونکہ مہینے بر میں دو گھٹنا ہو چکی ہے تو سیدھا سیدھا یہ پولیس پرساسن کا فیلئر ہے جی اس پر جہاں پہلے بھی میں نے بتایا کہ اسکول کے اندر میر جاد دالے گئے اور ایک نہیں تقریباً چھے سے ساتھ اسکول مزیزادرانی جیتر کی پہش اسکول کی بڑی سرگلنگ اسکول کی زیدیر اسکول کی اور کئی ایسی کاملیٹ اسکول کی جن میں سیدھے طور پر بم سرودانے کی دھمچیاں ملی اور اس کے بعد بھی سرکار کے نمائندے ہیں پرساسن کا سناؤ کو کروانے میں بیس رہے آنکہ یہ بڑا سوال ہے ابھی پہ کوئی گھٹنا ایسی ہوئی نہیں ہے لیکن اگر یہ گھٹنا گھٹت ہو جاتی ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہوگا پرشاشن کا اس کے ذمہ داری لگا جو کی ایک دو مہنی پہ پہلے ایسے گروپ سکھلے ہو رہے ہیں کی زیادستان میں ملیگو کو اس طرح کے بیرازے کی کوشش کی جائے گی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کا یہ ایجنسیاں یہ گروپ بنائے گئے ہیں یہ تمام گروپ اس طریقے کے کام کرتے ہیں اس سب ان جگہ کو تاجیت پہلے ہیں جاپر شکل میں کام کر دے گیا جی شیوارات سنگھ چوہان بھی بارانتی پہنچے ہوئے ہیں شیوارات سنگھ چوہان بھی پردان منتری موڈی کے ساتھ موجود رہیں گے اور آج کسان سممان ندی کسانوں کے خلاتے میں transfer کیا جائے گا پردان منتری موڈی دسواس میگ گھاٹ پر گنگا آرتی میں شامل ہوں گے پردان منتری موڈی اور باباکاشی بسمانات کا درشن پونجن سرے ٹرمی سرکار بننے کے بعد پہلی بار بارانسی پہنچیں گے جہاں پر ان کے ساتھ کسانوں کے خاتے میں پردان منتری کے دوارہ بھیجی جائیں گے تو کل بیس ہزار کروڑ کی راشو آج پردان منتری کے دوارہ کسانوں کے خاتے میں کسان سممان ندی کس دریئے ان کے خاتوں میں transfer کیا جائے گا اور اس کے بعد دسواس میں گھاٹوار گنگا آرتی میں شامل ہوں گے پردان منتری کسی ویسونات کسی کا نجا درشن بھی کریں گے انتا اور انجن بھی کریں گے پر ایک آگ گس ہاؤس میں گھاٹوار میں پردان منتری بھی شامل ہے تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر تیسے ٹرم کی سرکار بننے کے بعد پردان منتری پہلی بار بارانسی پہنچیں گے اور دو دمسی تورہ ہے یہ پردان منتری کا تاشیر پردان منتری کے آگمن کو لے کر تیاریاں دوروں پر ہیں اور پچاس ہزار پچاس ہزار کسانوں سے سمبات کریں گے پردان منتری پردان منتری تو کسان سمبات ندھی کی سترہویں کس آج کسانوں کے خاتے میں پردان منتری کے دوارہ چانسفر کیا جائے ایسے بعد پردان منتری بارانسی دوروں پر جائیں گے جہاں پر گنگا آرٹی میں شامل ہوں گے پھر بابا کاشیف وزونات کا درشن پوجن کریں گے اور اس کے بعد باریکہ گیس ہاؤس میں ایک پردان منتری بشارم کریں گے بڑی خبر ہم آپ کو بارانسی سے بتا درشن سمبات گنگا آرٹی میں شامل ہوں گے تو یہ اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی دھرمیندر پانڈے ہمارے ساتھ بارانسی سے جڑ گئے ہیں دھرمیندر پردان منتری آج بارانسی پہنچیں گے تو پہلا تو یہ کہ پردان منتری بارانسی کب تک پہنچیں گے اور اس کو لے کر پرساسن کی طرف سے کیا پوچھ بے وسطہ کی گئی ہے دھرمیندر سے کیا پہنچیں گے آج بہرانسی این درمیندر آج بہرانسی پہلا آگمہ ہوگا آج بہرانسی درمیاندر آج پردان منتری پہنچیں گے اور کسان سمبان ندھی کی جو راشی ہے وہ کسانوں کے خاتے میں ڈالی جائے گی تو یہ کسانوں کے لیے بھی آج ایک اچھا دن ہے موسیقی درمیاندر بہت بہت دنیواد آپ کا ہم سے جولنے کے لیے اور جانکاری مارسات ساجائے کرنے کے لیے خبروں میں آگے بڑھیں گے فتح پور میں بھیشور گرمی سے تین الگ الگ جگہوں پر تین لوگوں کی موت ہو گئی جس میں کوڈرپور نیشنل ہائیوے پر ایک بزرگ کا شو ملے تو وہیے مہوائی میں سائیکل سے جاتے وقت ایک بزرگ کی موت ہو گئی بڑھوہ میں ہیٹ سٹوپ سے ایک بزرگ مہلہ کے جان چلی بلال پولیس کے شب کبزے میرے گر آگے کی کاروائی شروع تو سوموار کو کسان ایکتہ سنگنے کسان نیتہ ڈاکٹر روی ناغر کے نیتت جلے میں سوکھی نہروں کی صفائی اور پانی چھوڑے جانے کی مہنگ کو لے کر کلیکٹریٹ پہنچے اور اے سی ایم کو کلیکٹریٹ کے نام پر اپنی مہنگوں کو لے کر کیا پس ہو گئی جزدوران بڑی ناغر نے کہا کہ گرمی کی کارن پانی کا جلستہ نیچے گئے چکا ہے پانی پانی اٹھا ہی نہیں گئی خریف کی فصل ہوائی کیلئے تیار ہے لیکن ادھکاری آنگ پھول کر بیٹھے کی نہروں کی صفائی کو لے کر اس سے سمبندیت ادھکاری بہت بڑی دھاندلی کرتے ہیں جب باریس ہونے کو آتی ہے تب ہی اپنی جے سی بھی لے کر ایک کلومیٹر کی صفائی کریں گے اور پوری نہر کی صفائی دکھا کر بڑا بھرستچار بھی ہوتا ہے اس دپارٹمنٹ کے اندر تو ساتھیوں آج ہم اس لیے آئے ہیں کسان ایک تا سنگ کے سارے پدادیکاری وہ کسانوں کی سمشاہوں سے اتنی دکھی ہیں ان کے اندر اتنی پیڑا ہے کہ آج بید والے دن بھی انہوں نے کہا کہ کسان کو جب تک پانی نہیں ملے گا جب تک کسان کی سمشاہ یہ دور نہیں ہوگی اور نہروں کی صفائی اور جلہ دھکاری جی سے ہم یہ کہتے ہیں سگر سے سگر ہم تین دن کا ٹائم دیتے ہیں تو بولٹن میں فیلال ابھی کے لئے بس اتنا ہی دائش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے ہیں انڈیو وائش نمسکار